ویر ایک پیر فلم ہے جس میں سلمان کا ایک بہت دلچسپ انداز آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ویر سلمان کے اس انداز کی پہلی جھلک ہم لے کر رہا ہے خاص آپ کے لئے ہاتھ میں بھار گھورے لگے پار ماتیں پر تلہ گلے میں موتی سمالا ملیے ویر سلمان سے ویر انہیں اس لئے نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی پنگے دیتے رہتے ہیں لیکن ویر انہیں یہاں ان کی نئی فلم کے لئے بھلایا جا رہا ہے جی ہاں سلمان کی نئی فلم کا نام ہے ویر اور یہ ہے اس فلم میں سلمان کا لکھ اس طرح سلمان کو آپ دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ سلمان یہاں پر ایک یودھا کے جیٹ اپ میں نظر آ رہے ہیں درسل ویر ایک سیڈے فلم ہے اور اس کی کہانی اٹھار بھی سب ہی مبودی گئی ہے اور کیونکہ سلمان اس میں ایک یودھا بنے ہیں اس لئے ایک یودھا کی طرح دکھنے کے لئے انہوں نے مہنبی پہلتی ہے درسل جن میں ایک سلمان جو سپسینہ بہاتے ہی ہیں لیکن اس لوگ تک آنے کے لئے سلمان نے جن میں ایک شاپسینہ بہایا ہے اس فلم سے سلمان کی بیٹا تو جھلا کی رہی ہے ساکھی ساتھ اس سے آپ کو سلمان کا ایک اور بھی پہلیو بتا لگے گا اور وہ ہے لیکھر کا یہ بہت فلم ہے جس کی سلمان میں لکھی نے اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں گدل فلم آنے شرما اور اسے پروڈیوز کر رہے ہیں بجائے گلانی بسے گلانی کی بھی پروڈیوز کی ہوئی فلم سوڑیو منشی میں سلمان ایسے ہی گٹ اپ میں پہلیو کی نظر آ چکے ہیں سوڑیو منشی بن کر سلمان تب تو کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے تھے مگر تب جو کمیل ہے گئی تھی سلمان اب اسے پورا کر لینا چاہتے ہیں وہ خوب پسینہ بہا رہے ہیں اپنے لوگ اور سیکس پر اچھے خاصی پیسے کھرچ کر رہے ہیں اور زبردست پروشنل سٹراتیجی اپنا رہے ہیں اور اس خاص تیاری کے لیے سلمان کو خاص پیس بھی مل رہی ہے کبری یہ ہے ٹی ویر کے لیے سلمان نے پروڈیوز کی چیف کافی اچھے تلیقے سے حد کی کی ہے اس فلم کے لیے سلمان کی پیس ہے پورے پچیس کارو روپائے دکھانے سریسے دنیا سلمان کے ویر ٹی زریعے بولیوڈ میں بھی اپنی ویرتہ دکھانے کی ٹھانی ہے اور اسے لیے سلمان فلم ویر میں ایک ایسا ملٹی سٹار سوم فلمانے جا رہے ہیں جیسا گانا شارو خان کے فلم اوم شانتی اوم میں تھا یہ ٹکرار ہے یا پھر اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ دکھانے کی ہوڑ ہر بار جب سلمان اور شارو کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا اس کو کچھ زیادہ ہی ٹھوٹ دے رہا ہے مگر آپ جب اس خبر کو سنیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے کہ اس بات میں دم ہے اوم شانتی اوم کے ملٹی سٹارر سوم کا جواب دینے کے لئے سرمان نے بھولتا کی حد پاک کر دیا ہے اور نے ابھی ہوم پروڈکشن بیر میں ایک ایسا ہی گانا فلمانے کے فرمان جاری کر دیا ہے ڈائیکٹر انیل شرما سرمان کی مصفل کو چارک کر دیا ہے سرمان کی مصفل کو چارک کر دیا ہے سرمان نے رکھی ہے وہ اس کے پروڈیونسر ہیں بگر ڈائیکٹر تو انیل شرما ہے مگر جب سلومیاں اپنے پر آ جائیں تو کیا کہیے سرکا پسینہ پوچھتے ہوئے انیل شرما نے ایسی سچویشن لیار کی جسے بیر میں ایک ملٹی سٹار سونگ ڈالا جا سکے سرمان اپنی تنھ ویر کے ذریعے اوم شانٹی اوم کو ٹکٹر دینے کے لیے تیارہ ہو رہی ہے اپنے انٹرویوز میں وہ کہتے ہی دہتے ہیں کہ اب ان دوست تین نمی نمائے گے کچھ اور بھی کریں گے اس گانے کی بارے میں شپانے کی بہت کوشش کی گئے مگر دل کی بات اور دشوری کی آن شپائیں نہیں چکتے بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس خاص سیسن کے لیے سرجدر، افشا کمال، سیفلی خان، انٹران خان کو منایا پیچھا چکا ہے اور آنچہ جس طرح سے سرمان اور آمیر ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں اس سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ آمیر بھی دوستی کی خاطر سرمان کی ملٹی سٹارر سومگیں جنگیں لگائیں گے ہی لگائیں گے موسیقی 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 موسیقی